السلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ٹھیک ہوں دعائیں ہیں آپ کی آپ کا یہ سوال کہ رمضان کا کوئی خاص عمل دیکھئے رمضان میں اصل عمل یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑے گناہ بندہ چھوڑ دے رمضان کا ایک خاص عمل یہ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں ہم بعض وہ چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں جس کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں زنا چوری ڈکیتی لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ گناہ ہو جاتے ہیں جیسے غیبت ہے کسی کی برائی ہے خاص طور سے روزہ رکھے ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو کسی کی برائی ضرور کر دیتے ہیں غیبت ضرور کر دیتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے جو پورے روزے کو خراب کر دیتا ہے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی بندے کو یہ تیہ کر لینا چاہئے کہ نہ نہ کسی کی برائی کروں گا نہ کسی کی برائی سنوں گا بس آپ یہ تیہ کر لیجئے کہ مجھے کسی کی برائی کرنی نہیں ہے اور میرے پاس اگر آ کر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو نہ میں اس کی برائی سنوں گا اب برائی کرنے والا چاہئے نیک ہو برا ہو حافظ ظالم کوئی بھی ہو برائی کرنے والا بھلیک کوئی ہو برائی برائی ہوتی ہے جو بندہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے یا کسی نے کوئی کام کیا ہے تو اس میں خامیہ نکالنا کمیہ نکالنا اس کی برائی کرنا یہ بڑا گناہ ہے بدترین گناہ ہے جو پورے رمضان کو خراب کر دیتا ہے اس لئے ایک تو یہ تیہ کریں کہ ہمیں اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کرنا ہے نہ مجھے کسی کی برائی کرنی ہے نہ کسی کی سننی ہے اگر کوئی آ کر برائی کرے تو آپ صاف کہہ دیجئے بھائی دیکھیں میں نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ نہ کسی کی برائی کروں گا نہیں سنوں گا اس لئے آپ معاف کریں ہو سکتا ہے شروع میں آپ کے تعلق والے ان کو برا لگے لیکن انشاءاللہ دیرے دیرے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ اپنے رمضان کو اچھا بنا لیں گے اور گناہوں کو چھوڑیں اور دوسرے عامال یہ ہیں کہ تراویہ ہے روزے کے اندر تلاوت ہے اگر آپ پڑے ہوئے ہیں تو اگر تلاوت نہیں ہے تو استغفار ہے دعائیں ہیں یہ سب کامل کریں انشاءاللہ العزیز جو ہے ہمارے رمضان بھی قبول ہوں گے روزے بھی قبول ہوں گے دعا فرمائیں اس وقت ہمارے لئے بھی اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہم سب کی حفاظت فرمائیں بس اللہ